ٹھیک لوگ سبا چناؤ کی تاریخوں کے این پہلے آیا ہے وہ بھی تب جبکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ مدہستتہ کے ذریعے رام مندر کے معاملے کو عدالت کے باہر سلجھا جائے اور ایک ٹائم باؤنڈ پرکریہ شروع ہو چکی ہے جس میں یہ مانا جا رہا ہے اب یہ تیہ حساب طور پر کہ چناؤ ہو چکا ہوگا نئی سرکار کس کی بننے والی ہے یہ سامنے آ چکا ہوگا اس کے بعد جو مدہستوں کی کمیٹی بنی ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پرستاو رکھے گی کہ یہ فیصلہ ہم لوگوں نے مل کر پکشکاروں کے ساتھ کیا ہے شرط پردھان بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں بریش پترکار ہیں لخنو سٹوڈیو سے جڑ گئے ہیں ان سے کومنٹ لیں اس کے پہلے آشتو اچھی جلدی سے آپ کا کومنٹ اس پر چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے اب جبکہ مدہستوں کے پاس چلا گیا معاملہ اور ٹائم باؤنڈ پرکریہ ہے رام مندر کوئی مدہ ہوگا چناؤ میں مجھے لگتا ہے اس پورے مسئلے پر آر ایسیس تھوڑا کنفیوز ہے کنفیوز اس لیے ہے کیونکہ آپ کو دو آزار چناؤ جب بدان سباہ کو چناؤ تو اس کے پہلے آر ایسیس نے کیا کہا تھا کہ راست لمبے سمیت کے انتظار نہیں کر سکتا اس کے صبر کی ایک سیما ہوتی ہے یہ تمام باتیں انہوں نے کہی تھی اور اس وقت انہوں نے موڈی سرکار سے کہا تھا کہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا پڑے گا اور کہیں آپ یہ بھی ہنٹ کیا تھا کہ آپ قانون لے کے سنسات کے اندر بنا کے آئیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو آج یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی کہ ہمیں سرکار کی پرتبطتہ پر سوال نہیں یا اس سوال نہیں کھڑے کر رہا شک نہیں پیدا کریں جب آپ یہ بیان دیتے تب بھی اس کا انتر نہیں مطلب یہ ہوتا کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں یہ ہے کہ لوگوں کے جو آکانکشائیں تھیں کہ موڈی جی کے سرکار آنے کے بعد رام مندر کا نرمان ہوگا وہ پورا نہیں ہوا اس لئے صفائی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لئے صفائی دینے کی ضرورت وہ بھی تب جب لوگ سبا چنانک کی تاریخوں کا اعلان آج شام پانچ بجے ہونے والا ہے اعلوک جی آپ کا روک کرتے ہوئے لیکن پردھان مندری موڈی کے اور سے بھی رام مندر کے سوال پہ انٹریو میں یہ سپسٹ کیا گیا تھا کہ دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور ابھی بھائیہ جی جوشی کہنا ہے کہ سرکار کی پرتی بدتہ پر ہمیں کوئی شنکہ نہیں ہے کس طرح سے دیکھیں اسے دیکھیں چطرائی جی یہ کہنے کے پیچھے سنگ میں بھی جو ایک لوگ کچھ لوگ جو ناراج رہتے ہیں اور خاص کر کے یہ دھیان دیجئے پرمین توگڑیا نے اب بتا نہیں کتنا آگے بڑھیں گے انہوں نے وہ موڈی کے پرستل زیادہ ویروڈی ایک ایجنڈا لے کر کے سنگ کے اس مندر کے مددے کو لے کر کے یہ اچھال رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا یہ لڑائی جو ان سے لکھلے ہوئے لوگ ہیں ویسے تو ان کو باہر کر دیا گیا پارٹی سے بھی بلکہ اس طرح سے ویشوندو پریشت میں بھی ایسی استطیتی ان کی نہیں رہی انہوں نے ایک الگ اپنی پارٹی اور باقادہ کہا ہے کہ میں امیدوار بھی کھڑا کر سکتے ہیں ایسی استطیتی میں جو ایسے لوگ ہیں جو مندر کے کٹا اور بلکہ دیکھا جائے اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوگا جو لوگ لیوریل ہیں وہ بی جے پی کو ووٹ دے دے جو بہت کٹا رہے ہیں وہ ووٹ کٹتا بھی ہے جو شیو سینہ ہے شیو سینہ بھی اسی طرح کی اگر باتیں کرتی ہیں بھاجپا کے خلاف تو دونوں پکش رہے لیکن سنگ کا بلکل باننا ہے کہ وہ بھاجپا کے موڈی پر ان کو بھروسہ ہے پہلے گھڑ بندن کری لیا واپس گھڑ بندن کر رہے ہیں یہی روہ جی لیکن ان کا ڈبل ول ہمیشہ رہا ہے روہ جی آپ یاد کریں وہ کہیں گے کچھ کریں گے کچھ ان کو ستہ کے لیے بی جے پی کے ساتھ وہ پانچ سال رہی ان کو بومبائی مہانگر پالکہ کا ہزاروں کروڑ کا بجٹ ان کو چاہیے ان کو ستہ میں ان کے لیے ٹکٹ بٹھوارے میں ان کو جگہ دے دی گئی ہے تو وہ مہراشت میں مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں اس لیے ان کو مندر مندر کرتے رہیں گے لیکن وہ جو ناراج ہیں بی جے پی سے وہ شیو سینہ کے پاس چلا جائے شیو سینہ سے ناراج ہے بی جی پی چلا جائے کانگریس اور ان سی پی کا پتہ کھٹے لیکن روہ جی آپ نے ایک جلدی سے آگے کی میں بات بتا دوں ابھی جب بی جی پی اور شف سینہ کا گھٹ بندن ہوا تھا ہمشاہ اور ادھا پھاکری کی موجودگی میں اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں رام مندر سب سے پہلے ہے اور اسے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور آج اس طرح کا بیان اس کے اپنے الگ الگ مائنے ہو سکتے ہیں شہرت پردان جی سے میں جلدی سے اتر پردیش کا کیونکہ وہ نزدیک سے دیکھتے ہیں ایک کومنٹ لے لیتے ہیں اس پر شہرت جی جلدی سے بتائیے کہ تب جب کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تاریخ تیہ کر دی سب کو پلان پتا ہے وہ راستہ پتا ہے کس طریقے سے چیزیں ہونی ہیں تب بیچ چناؤں میں جا کے جنتہ کو کیا کہیں گے کہ آپ نے ہم کو پچھلی سرکار دی آپ نے ہم کو یو پی کی سرکار دی ایک بار پھر دے دیجئے تب مندر بنائیں گے دیکھیں بی جی پی جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے ایسا اور آر ایس اس یہ سب مل جھل کے کرتے ہیں ان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھول کے کچھ کر دے اور چوک ہو جائے یہ بڑی پلاننگ سے چل رہے ہیں اور انہوں نے اس وقت کیونکہ یہ ڈیسپریشن تھا پلوامہ ہونے سے پہلے ایسا لگ رہا تھا بی جی پی کا گرام بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو انہوں نے اس کے بعد جس طرح سے پلاننگ کری سارے گھوڑے کھول دیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے انڈو پاکستان کانفلیکٹ کا فائدہ اٹھانے کا جو آر بی کا جو اچیومنٹ ہے اس کو وہ اپنے جو بھی سرکار ہوگی وہ لے گی لیکن یہ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہی چیز ساتھ ساتھ مندر کو بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ مندر کو ہم نے بیکڈاؤن میں چھوڑ دیا ہے تو اسی لیے یہ چھوڑا گیا ہے آر ایس ایس سے کہلوائے جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ سرکار کی پرتیبتتہ میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پلاننگ ان کی اس طرح کی بھی ہو سکتا اگلے دنوں میں کچھ اور بھی ایسا کریں کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہر طریقے سے سامتاں دن بھیج جیسے بھی ہو ووٹ ہمیں ملنا چاہیے کیسا کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی آشنگ کا آپ کو ہو رہی ہے ایک اور سٹرائک ہو سکتی ہے پاکستان پر ویجے مالیا واپس لائے جا سکتے ہیں مطلب میں نے جا کہا نا سینا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سٹرائک نہیں ہو سکتی ماملہ ختم ہو چکا ہے ڈیسکیلیشن ہو چکی ہے ویجے مالیا کی پرکریہ لگاتار چلی رہی ہے ان کو آپ چناو سے جڑ کے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چناو ہے اس لیے ہو جائے اگر جو یہ چیز کر سکتے تھے پہلے اور اب کر رہے ہیں جس طرح سے کھل کے بول رہے ہیں اور ہر چیز کوئی بھی اگر سوال اٹھاتا ہے کہ آپ ثبوت دیجئے تو اس کو پاکستانی بنا دیتے ہیں اب تو انٹی نیشنل بھی نہیں بناتے ہیں اب تو پاکستانی کہتے ہیں ایدھر یو آر وید ڈیم اور یو آر پاکستانی یہ جب ایٹیٹیوڈ ہو تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ڈال میں کچھ کالا ہے مطلب یہاں تک اب لوگ کرنے لگے لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں ملکناو میں لوگ اب اس پہ بھی شک کرنے لگے کہ پولواما کہیں انجینئر تو نہیں تھا تم نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اتنا تھوڑی نہ کوئی گر سکتا ہے تو لوگ اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فین سٹس تھے جن کو کوئی بی جے بی کے ویرود ہی نہیں تھے یہ وہ لوگ کہنے لگے ہیں تو اس سے کس طریقے سے اوور ڈو کریں اوور ڈرائیٹ پر چلیں روہت کم سے کم اتنا گمبھیر جب ماملہ ہو پولواما میں چالیس جمانوں کے شہادت ہو اس کو اتنے ہلکے طریقے سے ہندوستان کے اندر اٹھانا مجھے لگتا ہے شرط جی ہے ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی کہے اس طرح کی بیانبازی سے ایک دیشواسی ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے کسی کو بھی بچنا چاہیے چلے میں لوٹوں گی آپ کے پاس تمام ہماری سہیوگی بھی الگ الگ حصوں سے جڑے ہوئے ہیں چونکہ لکھنوں سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش کی راجنیتی اس بار کتنی ہاوی رہنے والی ہے کینڈر پر سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہم اتر پردیش سے ہمارے ساتھ لکھناوں سے کمار ابشیق جڑے ہوئے ہیں ابشیق ایک بار پھر سے میں جاننا چاہوں گی اکھلے شیادت کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ آج کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی ویدائی ہو جائے گی موڈی سرکار کی اور کنکن دلوں سے بڑی پرتکریہ نکل کر سامنے آئے کس طرح سے ان کے دعوے ہیں اس ستہ کی مہا سمر کو جیتنے کے لیے ابشیق لگتا ہے ابشیق تک آواز نہیں جارے شرط ہمارے ساتھ بہت دیر سے ہیں شرط پردان جیپور سے ذرا ان سے ایک کومنٹ لینا چاہیے شرط ویدان سبا کا چناؤ جیتنے کے بعد کانگریس کے حوصلے بلند ہیں بہت زیادہ بلند ہیں لیکن راجستان کی راجنیتی کو نزدیک سے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤ میں سامنے بسندرہ راجے نہیں نریندر موڈی کا تائے ہونا ہے اس لیے ویدان سبا اور لوگ سبا کی تلنا مت کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں رویت ہمیں دھیان میں رکھنا ہوئے بی جی پی کے پاس ایک ایسا نیتہ ہے جو چناؤ کو نیرےٹیب کو کبھی بدل دیتا ہے اور نیرےٹیب کو استھاپید کر دیتا ہے جس کے پیچھے بھی پکچی پاٹیاں چلتی ہیں اگر ویدان سبا چناؤ کو دیکھے تو بھلیں ایک لاکھ اکتالیس جار ووٹ سے کانگریس زیادہ تھی لیکن اشوک گہلوت نے راجے میں ایک محول بنا دیا تھا کام کا چاہے بیروشگاروں کو پیسہ دینا ہو کشانوں کی اینماپی ہو رائی ٹو ہیلتھ کا ایجنڈہ ہو لیکن نیرے موڈی نے ان سب پر ایرش ٹائی کر دیا ہے اور جس طرح سے ہم جیسل میل سے نکل کے جودپور اجمیر کے گاؤں اور سیروں سے ہوتے ہوئے آئے ایک محول بنا ہوا ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو لوگ دیکھیں اگر بات کرتے ہیں پلواما انٹی پلواما کے تو پچھلے چھ سات سال میں دیش میں ایک محول بنا ہے یہ آپ ایک پارٹی کے ہو جاتے ہیں اور ایک پارٹی کی طرف سے سوچنے لگتے ہیں لیکن ہمیں ان لوگوں کی بات کرنی ہوگی جو نہ اس پارٹی کے ہے نہ اس پارٹی کے ہیں وہاں جو ائر اسٹرائک کو لے کر موڈی کے پکش میں ایک محول دکھ رہا ہے اور یہ چنتہ آشوگ گلوت کو ستا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کسی راجی کا صوبے کا مکہ منتری دو دن تک بورڈر پر جا کر گجارا کوئی کام نہیں تھا آشوگ گلوت کا بیسیب کی چھاؤنیوں میں جا کر گجارنے کی لیکن راجیتی کا چطور سجان ہے آشوگ گلوت وہ جانتے ہیں کہ بڑے مشکل دور سے گجر رہے ہیں ایر اسٹرائی کے بات اور ایرنیتی کو بدلنی ہوگی اسی لیے اس جاپ آرسینک بولوں کے ساتھ مطبق کانگریس کی کوشش پر زور طریقے سے ہے جیسا کہ ودھان صبح میں پردرشن اس نے کیا ویسا ہی لوگ صبح میں بھی کرے آکوپتہ دے ایک لاکھ بیالیس ہزار ووٹ زیادہ بی جے پی کے طلعہ میں کانگریس کو ملے ہیں اور اسی وجہ سے دمخم کے ساتھ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ کانگریس پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سیٹے راجستان میں ملنے والی ہیں ایک بار منوگیا کا ہم روک کر لیتے ہیں کیونکہ پشم بنگال میں بی جے پی کا بہت کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے اور منوگیا مانا جا رہا ہے کہ اتر بھارت میں جن سیٹوں کا نقصان ہوگا پشم بنگال پورووتر اور اڑیسا سے اس کی بھرپائی کی جائے گی کیا لگ رہا ہے بی جے پی کے لیے پشم بنگال میں جو بائیس سیٹے جیتنے کا لکش بیالیس میں سے رکھا گیا ہے اس میں کتنے پر بازی مار سکتی ہے بی جے پی نہ تو بھارتی چندہ پارٹی جس طرح سے آگوائی کر رہی ہے ایک کے بعد ایک میں یہ کہوں کہ ائر سٹرائک یہاں پر بھی کم نہیں ہے ممتہ بنیر جی ہر سوال اٹھاتی ہیں اور ہر سوال کا جواب سوشل میڈیا کے دورا دیا جاتا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں انہیں یہ پتا ہے کہ آنکڑیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ خود ترنمول کانگرس میں جس طرح سے انٹی انگمبنسی ہے ایک کے بعد ایک میتا جو چھوڑ کر آئے ہیں سانسط چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھلے ہی جتا نہ سکے لیکن ایک ٹروفی کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے یہ بتانے کے لیے کہ ترنمول کانگرس سے زمینی سطر پر کتنے لوگ ناراض ہیں یہ بات دیگر ہے کہ جس طرح سے پٹائی ہوئی ہے پنچائی چناؤں میں اس کا اثر لوگ سبا چناؤں پر ہوگا لیکن ان سب کے بیچ میں اس سمیں سب سے بڑی لڑائی صرف نام کی نہیں ہے کیونکہ دیدی بنام دادا میں گراؤنڈ لیول پر جس طرح سے بار بار ابھی تک کی لڑائیوں میں دیکھا ہے یہ سب سے دلچسپ لڑائی ہوگی دوہزار سولہ کے بعد جب ممتہ بنر جی دوبارہ راجس سرکار میں آئی تھی پورے بہومت کے ساتھ دو سو زیادہ سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ اس بار کیا دوہزار چودہ کا پوری طرح سے اس کا اثر ہوگا کیونکہ اس کے پہلے وہ یو پی اے کے ساتھ تھی اس کے پہلے انڈیا کے ساتھ تھی لیکن اس بار پچھلے دو تین ورشوں میں بار بار جس طرح سے موڈی سرکار پر حملہ اور دھاوہ بولا ہے کیا ان کے خود کے پارٹی کے لوگ ان سے الگ ہوتے نظر آئیں گے لیکن ان سب کے بیچ میں ہمیں اوڑیسہ پر دھیان دینا ہوگا جہاں پر اس بار راجس سرکار کے بھی چناؤں ہیں اور لوگ سبح کے بھی چناؤں ہیں اور یہ بہت بڑی لڑائی ہوگی خود مکہ منتری نوین پٹنائک کے لیے جن کے پاس 117 سیٹے ہیں 147 کی راجس سبح لیکن دلچسپ لڑائی لوگ سبح میں بھی ہوگی جہاں دھرمین پردان جوالورم سے لے کر سارے نیتہ بھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے اکیس میں سے دعویہ بی جے پی کا ہے 12 سیٹے تو ہم آرام سے جیت جائیں گے لیکن اس دعویے میں کتنا ہے دم اس کا فیصلہ تو جنتہ کو کرنا ہے جس کے لیے تاریخوں کا آج ہو جائے گا آج کی اس بڑے خبر پر آج تک کی نظر رہگاتار بنی بھی ہے لیڈیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی